اداروں سے مرات پارلیمنٹ کو ادارہ کہہ رہا ہے؟ پارلیمنٹ ہو گیا، عدلیہ ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ ہو گی، بیراکریسی ہو گی، آپ بھی ہو گئے لوگ چیک کیونکہ عدلیہ ایک میڈیا جو ہے ایک بہت بڑا عام بن گیا ہے ایک ڈیموکریٹک جو کلچر ہے اس کا بہت بڑا عام بن گیا ہے جز بن گیا ہے اسی طرح جو ہے بگ بزنس ہے جو لوگ ٹرینڈ بناتے ہیں آپ کے یہاں بے ڈالر ہوتے جانا ہے اس قسم کے ٹرینڈ بناتے ہیں نا مارکٹ میں دے دے ہیف ڈیٹ مسل کے وہ ٹرینڈ بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جھوٹ بیل کے ڈالر کی بھی ٹرینڈ بناتے ہیں بلکل 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 میں تو حران ہوتا ہوں کہ ذریعہ رزق حرام ہے یقین کریں خواہ صاحب دولت کی عوض ایک بیماری ہوتی ہے وہ نزریہ کو بھی لے ڈاؤن کرتے ہیں ایس گھتے میں توڑے دا لنکر نیشل کل ہوتا ہے بلکل ان چاروں پانچوں جو برادری ہیں ہمارے یہاں پہ جو پریولیج لوگ ہیں جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں آپ بھی شامل ہیں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے ایک بڑا امپورٹنٹ جوز ہے اگر یہ ایک کسی نہ کسی ایسی ارینجمنٹ پہ جو کونسٹیوشنل ارینجمنٹ ہے اس کو ابزورو کریں میں نوازشری صاحب اس پہ ان بورڈ ہے ہمیں تو پتا نیشنل سیکیورٹی کونسل کی تجویز جب ایک دو آرمی چیف پرانے نائنٹیز میں دی یاد ہوگا آپ کو انہوں نے پھر کیا کیا تھا تب تب سے پھلوں کے نیچے بڑا پانی گزر چکا ہے میاں صاحب چینج ہوئے ہیں حالات چینج ہوگئے ہیں حالات کا بھی تو اپنا ایک جبر ہوتا ہے یہ میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں لیکن میں اس بات سے ابھی بھی شک ہے کہ میاں صاحب میں برائی کے پہلوں میں نہیں کہہ رہا یہ ایک بندہ ہے اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے نا وہ ہو سکتا ہے آپ اسے اگری نہ کر رہے ہوں within the same party اس کا ایک نظریہ ہے وہ ایک stand لیتا ہے وہ کہتا ہے یہ زیادتی جو ہے صرف میرے ساتھ دی ہوئی ہے پورے constitutional مہار پوری democracy کے ساتھ ہو گئی ہے تو میں نے اس پہ stand لینا ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں ایک بات آپ کو بتاؤ جو جو کوئی دو آزار اٹھارہ میں ہوئے نا سترہ میں جب میاں صاحب کو جو ہے نکالا گیا اس میں میاں صاحب کا کوئی ایسا انیشیٹیو نہیں تھا جس طرح مشرف کے وقت تھا میں دینڈرمیان رہے تھا نہیں نہیں اس بات کو چھوڑیں اچھ ہم میں پیچھے جا رہا ہوں کہ مشرف آپ ایک let's suppose کہ وہ ایک provocation تھی اور مشرف نے اس کو retaliate کیا اگر وہ provocation نہ ہوتی تو retaliation نہ ہوتی اور آرام سے کمہ چلتی تھی اس سے پہلے آپ چلے جائیں اس سے پیسے چلے جائیں کہ جب بولان ساق خان میاں صاحب کے خلاف action لیے اس میں بھی establishment شامل تھی ایوانہ صدرہ شامل تھی آسانوہ صاحب شامل تھے پھر اس کے بعد you know وہ ایک لہیدہ chapter ہے اس کو آپ اس سے comparison نہیں کرسے دوزار اٹھارہ سے مشرف صاحب کو trial کی بات کر رہا ہے نہیں میں وہ ہی کر رہا ہوں دھرمے فیس کرنے پہ نہیں نہیں میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو disentangle کریں ان کو یہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں دھرنا جو ہے وہ اکلادہ چیز تھی اس وقت مشرف کا کوئی trial نہیں شروع ہوا تھا intention کا اظہار کیا ذرا نہیں وہ intention سے نہیں لیکن وہ تو اس کا سارا plan جو ہے already تیار ہو چکا ہوا تھا یعنی ہم ابھی آئے ہی نہیں آئے چند مہینے ہوئے ہیں ہمیں آئے ہوئے اور ہمارے خلاف یہ ڈراما جو ہے علاقے اس کو بٹھا دیا گیا ہے درچاوک کے اندر جو ہے ڈی چاوک کے اندر بٹھا دیا گیا میں اس وقت ڈیفنس منسٹر تھا مجھے پتا کیا کمیونکیشنز ہو رہی تھی کیا ہو رہا تھا کچھ بھی نہیں تھا پھر جو ہے میں اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ویسے آف تی ریکارڈ شیئر کر سکتا ہوں لیکن یہ مشرف کا trial ہو رہا تھا اور اس لئے میاں نواز شریف کو اس وقت بار بار دو تین آفرز ہوئیں کس چیز کی سر دو تین آفرز ہوئیں اس میں کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ مشرف کا trial جو ہے یا مشرف کو جایا یہ کہیں بھی نہیں تھا وہ ساری کے ساری ذاتی نویت کی آفرز تھیں میں اگے نہ پوچھتی میں کہاں بھی نہ ذاتی نویت کی آفرز تھی اس میں کوئی ایسی آفر نہیں تھی کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے اس کے بعد آج ہیں جو آخری ایک سال تھا یہ سولہ دوزار سولہ سے لے کے دوزار سترہ کے انتر اگین یہ پرسل نویت کی اس میں میاں نواز شریف کا کوئی clash نہیں تھا انسٹیوشن کے ساتھ میں سوال بچھوں آپ complete کرنے پہلے کوئی clash نہیں تھا یہ لوگوں کی ذاتی جو ہے وہ وہ خواہشیں جو ہیں وہ میاں نواز شریف کچھوں دیکھوں نے یہ فرمایشہ پوریاں کرتا ہے انہوں ذرا سمجھاؤ ذاتی خواہشہ نہیں دس رہے نہیں میں تو سمجھدار ہو سمجھ گئے ہیں کیا میں ذاتی خواہشیں جڑی ہیں دوزار سترہ میں جو میاں نواز شریف صاحب ساتھ سادش ہوئی put it this way اس وقت تو نہ باجبار صاحب کو extension چاہیے تھی وہ تو نئے نئے آکے لے گئے تھے نا سر میں ان تمام باتوں کا ہمیں تو یہ لگتا تھا ہے کہ problem مشرف صاحب کا trial تھا آپ لیکن کہہ رہے ہیں رحیل شریف صاحب کا مسئلہ different تھا وہ میں سمجھ رہا ہوں جو آپ بات جس طرف کہہ رہے ہیں آپ اس کی ویسے ڈالن لیگ بھی ہوا یہ آپ کا بیانی ہے میاں صاحب بھی یہی کہتے ہیں جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا تو پھر ڈالن لیگ بھی ہوا پھر درنے بھی یہ سب کچھ ہوا ہوگا میں صاحب یہ بات کر رہا ہوں کہ دوستہ رحیل شریف تو نہیں تھے جب باجبار صاحب کو point میاں صاحب نے fresh fresh کیا تھا نہیں اس میں دیکھے نا وہاں پہ کیا trigger ہوا وہ tweet پہ trigger ہوا نا پھر صاحب سے بالکل ہوا tweet پہ trigger ہوا واپس لیا باجبار صاحب باجبار صاحب نے واپس لیا وہ اب اس کو جو ہے اس چیز کو ایک issue بنایا گیا کہ جی واپس کیوں کروایا گیا یہ کروایا گیا وہ اچھا آپ رہتے ہیں اس سے اس سے سارا trigger ہونا شروع گیا کہ یہ گزارا نہیں ہو سکتا اور اس قسم کا اور یہ تو سارے لوگ میں اس میں یہ accuse کرنا میاں نواز شریف کو جی کہ وہ ہر وقت کو crisis trigger کرتے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں اگر آپ یہ impression نہیں دے رہے لدہ بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر دفعہ جو ہے حالات ایسے create کیے گے میاں نواز شریف نے اگر ان کو ان حالات کو resist کیا for the sake of the constitution for sake of upholding the law تو میں سمجھتا ہوں اس نے بالکل صحیح کیا لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ انہوں نے انہوں نے جو ہے جنر مشرف کا میں آپ سے agree کرتے ہوئے میں تو اب وہ کہا کہ جب ڈکٹیشن والی سپیچ آئی تھی تب سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو ان پر ایک چھاپ تھی کہ اسٹیلویشمنٹوں کو لے کے وہ اس دن ختم ہو گیا میں وہ کفار آدھا کر دیا اور انہوں نے اپنی سیملی ٹوٹ کی ان کی بہال ہو کے بھی چھوڑنی بڑی گئی میں ایسے ہوا نا میرا یہ perception ہے میں آپ کی ویسے نہیں کہہ رہا یہ میں جو history read کی ہے میں نے میرے کہہ رہا ہے جس point پہ آلہ ترین point پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن پاکستان میں کئی آلہ ترین points جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آلہ ترین جو جس طرح deal ہونا پڑتا ہے ان کو پھر جلاوطنیاں بھی ہوتی ہیں پھر اقتدار سے بھی جاتے پھر ضلط بھی ہوتی ہے میں اس context میں کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کا by the very spirit کھڑے ہونا کسی حصول کے اوپر اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن when it lands on the soil of Pakistan then the problem starts do you agree with that or not میں میں اس سے totally agree نہیں کرتا لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں اس میں جو اس طرح آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں میں میں اپنے words میں آپ جو آپ نے کہا ہے اس کو کہ جو چیزیں میاں نواز شریف نے ہر دفعہ جو ہے وہ constitution کو جو ہے enforce کرنے کی کوشش کی بلکل پرائن میسٹر کا office جو ہے اس کی جو supremacy ہے بلکل جو آئین دیتا ہے نواز شریف نہیں دیتا آئین دیتا ہے اس کو enforce کرنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ ادارے اس کو recognize کریں بلکل کسی وقت تا جو ہے establishment عدلیہ کے ساتھ مل گئی میں نہیں یہ واردہ جو ہے جو ہے عدلیہ اور establishment نے مل کے کی جبکہ اور عدلیہ وہ حلال کو حرام حرام کو حلال جو ہے ہر دفعہ جو ہے وہ عدلیہ نے کیا چاہے وہ ارشاد صاحب تھے یا وہ کیا تھے شیخ جو ہے ریاض صاحب سے نہیں نہیں اس وقت تو ہم تھے نہیں افتار چوری صاحب کے لیے تو اب ایک بریک سے پہلے آخری اس پہ بات اس کے بعد میں آگے چلوں گا سر حالات آج ایسے ہو چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر وہی principal stand لیں کہ پرائیم ایسٹر کی عزت ہونی چاہیے پرائیم ایسٹر کے معاملات میں کسی کو دخیل نہیں کرنا چاہیے تو اس کے بعد ان کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوگا جو ان کے ساتھ 93 سے ہوتا رہا اس کا سمپل جواب دے یا صلو میں میرا 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 خیال ہے کہ اس قسم میں نے آپ کی بات سے نکال لیے بات اس قسم کی کوئی situation نہیں ہے نہیں اس طرح کے حالات ہو چکے رہا کہ اب democracy کے اگر کوئی بات کرے گا تو کوئی problem نہیں ہوگا کوئی problem نہیں بلکل 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 تسی پھڑ سکتے مونجنہ جس لئے چکر ہو دے بلکل رائز نہیں ہوگا میرا اپنا خیال ہے کہ تمام جو components ہیں جس میں establishment شامل ہیں ہم بھی شامل ہیں انہوں نے realize کیا ہے کہ سارے مسئلے جو ہے confrontation سے حال نہیں ہو سکتے we have to have a joint venture جس میں یہ آپ کو مسئلے آپ نے ہائر کر رہے ہیں بریک کے آن دیں دیں مختصرہ دے دیا تھو دوسری بلکلوں کے شاید نوازشری صاحب نام بنن شاید تسیب نام بنن